یشو اکیسوں باب تب لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سردار علی عزیز کاہن اور نون کے بیٹے یشو اور بنی اسرائیل کے قبیلوں کے آبائی خاندانوں کے سرداروں کے پاس آئے اور ملک کینان کے سیلا میں ان سے کہنے لگے کہ خداون نے موسیٰ کی معرفت ہمارے رہنے کے لیے شہر اور ہمارے چوپائیوں کے لیے ان کی نواہی کے دینے کا حکم کیا تھا سو بنی اسرائیل نے اپنی اپنی میراس میں سے خداون کے حکم کے مطابق یہ شہر اور ان کی نواہی لاویوں کو دین اور کرہ کے ہاتھیوں کے گھرانوں کے نام پر نکلا اور حارون کاہن کی اولاد کو جو لاویوں میں سے تھی کرہ سے یہودہ کے قبیلہ اور شمون کے قبیلہ اور بنیامین کے قبیلہ میں سے تیرہ شہر ملے اور باقی بنی کے ہاتھ کو افرائیم کے قبیلے کے گھرانوں اور دان کے قبیلہ اور منسی کے آدھے قبیلے میں سے دس شہر کرہ سے ملے اور بنی جرسون کو اشکار کے قبیلہ کے گھرانوں اور آشر کے قبیلہ اور نفتالی کے قبیلہ اور منسی کے آدھے قبیلہ میں سے جو بسن میں ہے تیرہ شہر کرہ سے ملے اور بنی مراری کو ان کے گھرانوں کے مطابق روبین کے قبیلہ اور جد کے قبیلہ اور زبلون کے قبیلہ میں سے بارہ شہر ملے اور بنی اسرائیل نے قرآ ڈال کر ان شہروں اور ان کی نواہی کو جیسا خداون نے موسیٰ کی معرفت فرمایا تھا لاویوں کو دیا انہوں نے بنی یہودہ کے قبیلہ اور بنی شمون کے قبیلہ میں سے یہ شہر دیئے جن کے نام یہاں مذکور ہیں اور یہ کہاتھیوں کے خاندانوں میں سے جو لاوی کی نسل میں سے تھے بنی حارون کو ملے کیونکہ پہلا قرآ ان کے نام کا تھا سو انہوں نے یہودہ کے کوہستانی ملک میں انناک کے باپ اربا کا شہر کرت اربا جو ہبرون کہلاتا ہے میما اس کی نواہی کے ان کو دیا لیکن اس شہر کے کھیتوں اور گاؤں کو انہوں نے یوفنا کے بیٹے کالب کو میراس کے طور پر دیا سو انہوں نے حارون کاہن کی اولاد کو ہبرون جو خونی کی پناہ کا شہر تھا اور اس کی نواہی اور لبنا اور اس کی نواہی اور یتر اور اس کی نواہی اور استموہ اور اس کی نواہی اور حولون اور اس کی نواہی اور دیبر اور اس کی نواہی اور این اور اس کی نواہی اور یوتہ اور اس کی نواہی اور بیت شمس اور اس کی نواہی یعنی یہ نو شہر ان دونوں قبیلوں سے لے کر دیئے اور بنیامین کے قبیلہ سے جبون اور اس کی نواہی اور جبا اور اس کی نواہی اور انتوت اور اس کی نواہی اور المون اور اس کی نواہی یہ چار شہر دیئے گئے سو بنی حارون کے جو کہن ہیں سب شہر تیرا تھے جن کے ساتھ ان کی نواہی بھی تھی اور بنی کے ہاتھ کے گھرانوں کو جو لاوی تھے یعنی باقی بنی کے ہاتھ کو افرائیم کے قبیلہ سے یہ شہر قرآ سے ملے اور انہوں نے افرائیم کے کوہستانی ملک میں ان کو سکم شہر اور اس کی نواہی تو خونی کی پناہ کے لیے اور جزر اور اس کی نواہی اور کبسیم اور اس کی نواہی اور بیعت حرون اور اس کی نواہی یہ چار شہر دیئے اور دان کے قبیلہ سے اتکیہ اور اس کی نواہی اور جبتون اور اس کی نواہی اور آلیون اور اس کی نواہی اور جات ریمون اور اس کی نواہی یہ چار شہر دیئے اور منسی کے آدھے قبیلہ سے تاناک اور اس کی نواہی اور جات ریمون اور اس کی نواہی یہ دو شہر دیئے باقی بنی کے ہاتھ کے گھرانوں کے سب شہر اپنی اپنی نواہی سمیت دست ہے اور بنی جرسون کو جو لاویوں کے گھرانوں میں سے ہیں منسی کے دوسرے آدھے قبیلہ میں سے انہوں نے بسن میں جولان اور اس کی نواہی تو خونی کی پناہ کے لیے اور بس ساترہ اور اس کی نواہی یہ دو شہر دیئے اور اشکار کے قبیلہ سے کیسیون اور اس کی نواہی اور دبرت اور اس کی نواہی یرموت اور اس کی نواہی اور این جنیم اور اس کی نواہی یہ چار شہر دیئے اور اشکار کے قبیلہ سے مسال اور اس کی نواہی اور اب دون اور اس کی نواہی خلقت اور اس کی نواہی اور رہوب اور اس کی نواہی یہ چار شہر دیئے اور نفتالی کے قبیلہ سے جلیل اور قادس اور اس کی نواہی تو خونی کی پناہ کے لیے اور حماد دور اور اس کی نواہی اور کرتان اور اس کی نواہی یہ تین شہر دیئے سو جرسینیوں کے گھرانوں کے مطابق ان کے سب شہر اپنی اپنی نواہی سمیت تیرا تھے اور بنی مراری کے گھرانوں کو جو باقی لاوی تھے زبلون کے قبیلہ سے یکنام اور اس کی نواہی کرتا اور اس کی نواہی دمنا اور اس کی نواہی نہلال اور اس کی نواہی یہ چار شہر دیئے اور روبن کے قبیلہ سے بسر اور اس کی نواہی یاسا اور اس کی نواہی قدیمات اور اس کی نواہی اور مفات اور اس کی نواہی یہ چار شہر دیئے اور جد کے قبیلہ سے جلاد میں رامہ اور اس کی نواہی تو خونی کی پناہ کے لیے اور مہنائم اور اس کی نواہی حسبون اور اس کی نواہی یازیر اور اس کی نواہی کل چار شہر دیئے سو یہ سب شہر ان کے گھرانوں کے مطابق بنی مراری کے تھے جو لاویوں کے گھرانوں کے باقی لوگ تھے ان کو قرہ سے بارہ شہر ملے پس بنی اسرائیل کی ملکیت کے درمیان لاویوں کے سب شہر اپنی اپنی نواہی سمیت اڑتالیس تھے ان شہروں میں سے ہر ایک شہر اپنے گرد کی نواہی سمیت تھا سب شہر ایسے ہی تھے یوں خداون نے اسرائیلیوں کو وہ سارا ملک دیا جسے ان کے باپ دادا کو دینے کی قسم اس نے کھائی تھی اور وہ اس پر قابض ہو کر ان میں بس گئے اور خداون نے ان سب باتوں کے مطابق جن کی قسم اس نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی چاروں طرف سے ان کو آرام دیا اور ان کے سب دشمنوں میں سے ایک دشمن بھی ان کے سامنے کھڑا نہ رہا خداون نے ان کے سب دشمنوں کو ان کے قبضہ میں کر دیا اور جتنی اچھی باتیں خداون نے اسرائیل کے گھرانے سے کہی تھی ان میں سے ایک بھی نہ چھوٹی سب کی سب پوری ہوئی